پیسی وائز ہم کر رہے ہیں اور یہ والی ویڈیو کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ زیادہ جو ہے نا یہ پاس پیپ پر دی ہیں ٹھیک ہے ہی لائکس ایپلز فرس فارم ہے ایپلز شروع میں آ جائیں گے ایپلز بائے لگا کے شیب انجے کا ہر لائک کی تیتری فارم لائکڈ تو تبدیلی کیا ہے مین یہاں پر اس ایم آر لگنا ہے ایپلز زیادہ ہے تو آر لگ جائے گا ٹھیک ہے دا بوائے میکس اپیچر سبجیکٹ پر اپ اوبجیکٹ اپیچر شروع میں آ جائے گی بائے دا بوائے لاز پہ میک کی تیسری فارم میکڈ یا میڈ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں سے ہی ہیں اب فرس فارم ہے تو تبدیلی کیا ہوگی اس ایم یا آر تو پیچر اس سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ آر لیٹر شروع میں یعنی اوبجیکٹ شروع میں آ جاتا ہے بائے ہی کا بن گیا ہیم رائٹ کی تیسری فارم ریٹرن اور ویل ہو شیل ہو ویل بھی یا شیل بھی ہو جاتا ہے تو لیٹر ویل بھی آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ نیو کلوتز شروع میں بائے ہی کا بن گیا ہیم ویر ویور وارن ہوتا ہے وو آر این وارن اس ایم آر لگا ہو ہے اس ایم آر ہو تو اس بیئنگ ایم بیئنگ یا آر بیئنگ لگ جاتا ہے تو نیو کلوتز آر بیئنگ بی ای آئی این جی دے کارٹ آتھیف سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ آتھیف شروع میں بائے دے کا بن گیا دم کارٹ پہلے تیسری فارم ہے کیچ کارٹ کارٹ ہوتا ہے اب یہ سیکنڈ فارم ہے تو سیکنڈ فارم ہو تو کیا لگانے واز یا ور آتھیف واز دے ہیڈ گینڈ نتھنگ نتھنگ شروع میں بائے دے کا بن گیا دم گینڈ کی تیسری فارم گینڈ 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 ہی ہوتی ہے اب ہیڈ لگا ہیڈ ہو تو ہیڈ بن ہو جائے گا ہیڈ ہو تو ہیڈ بن ہو جائے گا اوکے سیکنڈ فارم ہو تو کیا بھی ہوا تھا جی واز لگتا ہے یا ور لگتا ہے وہ آپ نے سبجیکٹ دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے اوپر تھا فرس فارم اگر فکرے میں فرس فارم آئی ہو تو ایز ایم آر لگانا آتا ہے ایز ایم یا آر پھر تھا ویل آجے گئے تو ویل آسکتا ہے تو شیل بھی آسکتا ہے تو اگر ویل آئے یا شیل آئے تو یا تو ہو جائے گا ویل بی یا ہو جائے گا شیل بی اس کے بعد آیا ایز ایم آر اللہ ایز ایم یا آر ہو تو ایز بینگ یا آر بینگ یا ایم بینگ ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تک آیا ہیٹ آیا اگر ہیٹ آئے تو ہیٹ بین ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی تک یہ آئے ہیں ابھی مینجو کروائے آپ کو تو سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ دیر جاب شروع میں دیر جاب بائی دے کا کیا ہو گیا دیم اب بائی بوٹ بوٹ بی او یو جی ایچ ٹی آر لگا ہو ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے ایز ایم یا آر ہو تو بینگ لگاتے ہیں جاب وحد ہے is بینگ ٹھیک ہے ہیب آگے ہیں جیسے ہیڈ ہے ایسی ہیز اور ہیب کا بھی ہے ہیز ہو یا ہیب ہو کیا ہو جائے گا ہیز بین یا ہیب بین لگے گا اے کی دونوں نہ لگا دینا ہے دیر جاب شروع میں دیر جاب بائی دے کا بن گیا دیم بینگ ساتھ پاہم ہے تو تبدیلی کیا ہوگی چلیں بتائیں شاب باش very good is am یا are milk is for making چیز last پہ ویسے ہی آ جائے گا the driver opened the door of car of آگی preposition last پہ رہے گا subject verb object the door شروع میں لے آئیں گے the door by the driver off car بھی لکھ دیں ایسے ساتھ end پہ رہنا اس نے opened پہلے تیسری فارم ہے اب second فارم ہو تو ہم نے پڑھ لیا role کہ یا لگتا ہے وز یا لگتا ہے ور تو door وز ٹھیک ہے door وز تو اس طرح یہ والا بھی ہم نے کہا دی اس کے بعد ہے وی shell have killed that snake subject verb object that snake شروع میں by وی کا بنا us killed کی تیسری فارم killed ہی آئے گی اب shell have ہے اصل چیز have have been لیکن shell نہیں آئے گا کیونکہ snake آئی وی کے ساتھ shell ہوتا ہے باقی will تو snake will have been ٹھیک ہے دیکھو یہ main چیز ہے باقی تو ویسی change ہو رہا سارا کچھ subject verb object such a letter ہے یا word لگتا ہے تو subject دیکھیں نا ساتھ letter وحد ہے تو کیا لگ جگا یہاں پر واز ٹھیک ہے اس طرح یہ تبدیلی ہوئی باقی تبدیلیاں ویسی کی اور یہ سوالیا فکرہ ہے سوالیا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے